اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے بہت اچھی ہوں گے آج میں لائی ہوں ڈیفرنٹ سے ڈیزائن فروکوں کے جو آپ کی بیبی کو پہن کر بھی بہت ہی خوبصورت لگیں گا آپ کا دل بھی خوش ہوگا اپنی بیبی کو اس طرح کے فروک پہنا کر کیونکہ اکثر دیکھا ہوگا آپ نے بچیوں کو کارٹون کریکٹر والے ڈریسز بہت پسند ہوتے ہیں بچہاتی ہیں ہم بھی ویسے جیسے کلرز کے اور ویسے ہی انداز کے ڈریس پہنے اور ان پر سوٹ بھی بہت کرتے ہیں کیونکہ چھو چھوٹی بیبیز بہت پیاری لگتی ہیں مختلف انداز سے ایسے سے ڈریسز پہن کر فروک پہن کر گھومتی پھرتی خوب انچوائے کرتی ہوئی ہستی ہوئی بہت اچھی لگتی ہیں سب کو ہی ہر ماں کو ہر بہن کو ہر پوپو خالہ نانی دادی تقریبا جو بھی رشتے پیار کرنے والے ہوتے ہیں جس میں دادا بھی آ جاتا ہے چچا آتا ہے بہت سے ایسے رشتے جو بہت قریب بھی ہوتے ہیں مامو تو ان کو بھی اپنی وہ بچی بہت ہی پیاری لگتی ہے دیکھ کر خوش بھی بہت ہوتے ہیں انچوائے بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری بیٹی بچی کتنی پیاری لگ رہی اور کتنا خوبصورت سر ڈریس پہناوے کارٹون کی طرح خوب انچوائے کرتی ہے خوش اپنی زندگی میں بہت ہی خوش تو اس طرح سے کچھ ڈریسیز ایسے ہوتے ہیں ہم اپنی مرضی کے خلاف بھی اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لئے بنا دیتے ہیں تاکہ ہمارے بچے خوش ہو سکیں بہت ظاہر وہ اتنا اچھا ڈریس نہیں ہوتا ہے لیکن بچوں کو بہت پسند ہوتا ہے کچھ ہوتے ہیں ایسے ڈریسیز کے آپ کہتے ہیں چلیں کوئی بات نہیں بچوں کو پسند ہے پہنا دیں لیکن بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ وقت لگتا ہے اور ان کو اپنی اچھی بری بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کس محول میں کس طرح کا ڈریس پہننا چاہیے اور کس موقع پر کس طرح کا یہ وقت کے ساتھ ہر انسان کو عقل شعور آئی جاتا ہے چاہے وہ ماں باپ سکھائیں گھر کے حالات سکھائیں یا ان کا جو محول جس محول میں رہتے ہیں وہ ان کو گائیڈ کرنے والے بھی اچھی ہونے چاہیے کہ ہمارے محول ہمارا مذہب ہمیں کیا اجازت دیتا ہے وقت کے ساتھ ہر کوئی انسان سمجھ جاتا ہے چھوٹی عمر میں چھوٹی یہ چھوٹی بچی ہیں جو ہوتی ہیں وہ ہر طرح کا ہی ڈریس پہن لیتی ہیں ماں باپ بھی پہنانا پسند کرتے ہیں ہمیں بچیوں کو ضروری نہیں وہ شروع سے چھوٹے بچوں کو اتنی سختی میں رکھیں کہ وہ آجیز آ جائیں ان کے مرضی کے خلاف چلنے لگ جائیں تو اس لئے ہر ماں کا فرض ہے اپنی بچی کو خوش رکھیں تھوڑے وقت لگتا ہے تھوڑا بڑے ہونے تک ہر بات کی سوچ بھوچ سمجھ ہر بچی کو خود ہی آ جاتی وقت کے ساتھ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے ماں پاپا کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے جو ہماری ماں کہہ رہی ہے یا والد کہہ رہا ہے تو ان پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ ظاہر وہ اپنی تجربے کی بنیاد پر یہ سب کچھ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی عمر میں کیسے کیسے حالات دیکھے اور ہم کس طرح سے اپنے بچوں کو گائیڈ کر رہے ہیں یا ان کی پروریش کر رہے ہیں ہر انسان ہر جو بھی کوئی ہو چاہے اس کی یہ بڑی ہے یا چھوٹی اجازت دیتی ہے اتنے اخراجات کرنے کی ہے نہیں لیکن اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے ہر طرح کی محنت کرتے ہیں ان کو تیار کرتے ہیں پیارے پیارے ڈریسز بھی بنانا ہے کوشش کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں ہمارے بچے کہیں بھی جائیں تو ایسا ڈریس ضرور پہننا ہو جس میں ہمارے بھی عزت افضائی اور خوش ہوں دیکھنے والے کے دیکھیں ماشاء اللہ سے اس کی بچی کتنا پیارا سا ڈریس پہنے ہوئے دیکھیں اتنی محنت کرتی ہیں خود بھی تاکہ آپ کی تعریف اور آپ کا دل سچے دل سے ان کو بھی دعائیں دے اور خوش ہو اور اللہ تعالی کا سجدہ شکر عطا کرے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اتنی پیاری پیاری بیٹیوں سے